اور اب ذکر کریں گے فیصل آباد کا جہاں پر نون لیگ سے تعلق اکنے والے میاں عبدالمنان کو بڑا بول مہنگا پڑ گیا لیگی امیدوار کی اندخابی مہم کے دوران کی ہوئی تقریر سامنے آ گئی کہا مسجد میں بیٹھ کر اچھرام لکھوالیں مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا مجھ سے نفص ووٹ بھی کوئی لے گیا تو جیتی سیٹ چھوڑ دوں گا میاں عبدالمنان کو اٹھائیس ہزار ووٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا میاں عبدالمنان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے بیرو چیف فیصل آباد میاں شفیق ہمارے ساتھ موجود ہے میاں شفیق بتائے گا بڑا بول مہنگا پڑا ہے بساتھ الٹی ہے اور اپنے ہی مو پر آ کر اپنے لفظ پر گئے بلکل ایسے کہتے ہیں نا جی کہ تکبر اور غرور اللہ کو بلکل پسان دیں یہ عادت میاں منان کی ہمیشہ رہی ہے وہ جب بھی بات کرتے ہیں ایسے ہی تکبرانہ طریقے انداز میں کرتے ہیں یہ بڑی بات کی انہوں نے اپنے خطائق کارڈر میٹنگ میں جلسے کے دوران کہتے رہے کہ اگر میرے مخالف امیدوان مجھ سے آدھے ووٹ بھی لے گئے تو میں جیتی ہوئی سیٹ بھی چھوڑ دوں گا تو انہوں نے جیت رہا تو کیا تھا تھائیس ہزار ایک بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھائیس ہزار کی لیڈ سے یہ ہارے ہیں یہ سورتیالتی بلکہ ان کی شکست پر فیصل آباد کے تمام تاجروں نے چو گھنٹا گھر میں جمع ہو کر کل شکرانے کے نمکل بھی ادا کی ہے یہ سورتیالتی فیصل آباد میں ان کے خلاف اور تمام تاجر تنظیمیں بھی ان کی مخالفتیں اور حلقے کے عوام نے بھی اپنی رائے اپنا فیصلہ بہت شکریہ میع شفیق کے سوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے وہ الفاظ سناتے ہیں جو میع عبدالمنان نے ادا کیا تھے مرکیز روائیس کو میرے سے آدھے گوھنے جو اللہ کی قسمہ جیدی جیدے ہیں آو کہ اللہ تمہیں بتاؤں الیکشن کیا ہوتا ہے